بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ڈاکٹر زیعو لکشم سے آپ سے مخاطب چونکہ اردو زبان اور شائری میری مہم جوئی کا حصہ ہے اور آج ایک اردو عدب کا بہت بڑا نام احمد فراز صاحب کی قیومی ولادت ہے آپ کوہارٹ میں بارہ جنوری انیس سو اکتیس کو پیدا ہوئے تھے اور دور جدید کے شورہ میں اگر آپ کا نام تلاش کیا جائے تو پاکستان میں غالباً اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو شاید فیض صاحب کے بعد فراز صاحب کا نام آئے گا آپ پچیس اگست دو ہزار آٹھ کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ الْعَاجُ آج فراز صاحب کی یومِ پدائش پہ میں پہلے تو خود فراز صاحب کی ایک مشہور زمانہ غزل کے دو اشار پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر انہی کی زمین میں اپنا کلام پیش کروں گا ان کو ٹریبیوٹ پی کرنے کے لئے پہلے فراز صاحب کا کلام سنا ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن چہر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹاہر کے دیکھتے ہیں خوش قسمتی تھی میری کہ مجھے فراہ صاحب کو براہرات سننے کا موقع ملا اور جب وہ اس اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچے تو انہوں نے اپنے پروگرام کے اختتام جو ہے وہ اسی رضل سے کیا اور کیا ماحول تھا تھوڑی بہت بھی دلچسپی جو شخص رکھتا ہے اردو شائری میں اس کے دل میں ضرور یہ آرزو ہے کہ کاش اسے فراہ صاحب کا انداز مل جاتا سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے تو اپنے آگ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں اب میں گستاخی کروں گا اور اجازت چاہوں گا فراہ صاحب کی چاہنے والوں سے کہ فراہ صاحب کی زمین میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اپنے چند اشار پیش کرو ارز کیا ہے سنا ہے ہر بات دل پہ لیتے ہیں چلو دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں چلو دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں سنا ہے بڑا ناز ہے اداؤں پے چلو انہیں چھیڑ کے دیکھتے ہیں چلو انہیں چھیڑ کے دیکھتے ہیں سنا ہے لب کشائی مسہور کن ہے سنا ہے لب کشائی مسہور کن ہے چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دل آزاری ہے خاصہ ان کا چلو کوئی فرمائش کر کے دیکھتے ہیں چلو کوئی فرمائش کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بڑا ناز ہے اداؤں پے چلو انہیں چھیڑ کے دیکھتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالی فراد صاحب کی مغفرت فرمائے آمین اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ